اب سیر کی بات ہو رہی ہے ایک ایک بات پر اگر آئیں تو بات کریں یہ نہیں کہا سفر کرایا حالانکہ سفر بھی سیر میں ہوتا ہے سفر ایک بگ بات یاد رکھنا ہمیشہ سیر میں سفر ہوتا ہے لیکن ہر سفر میں سیر نہیں ہوتا ہر سیر میں سفر لازم ہے لیکن ہر سفر میں سیر لازم نہیں ہے جیسے جیسے ہر پڑھا لکھا بندہ عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے ہر نیک بندہ ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی نیک ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے میں تھوڑا سا بہت حالانکہ میں خود دیکھ تعلیبیں ہوں میں بہت کو پڑھا لکھا آدمی نہیں لیکن آپ کے لیول پر اتر کے بات کرنا چاہتا ہوں کیا اسرا سیر کرائی صفر کرائی نہیں کیونکہ صفر اور سیر دونوں میں فرق ہے صفر تجارت کے لیے بھی ہوتا ہے صفر میت کے لیے بھی ہوتا ہے صفر نکاح کے لیے بھی ہوتا ہے صفر ضرورت کے لیے بھی ہوتا ہے صفر تکریر کے لیے بھی ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں نے صفر کیا آج تقریباً seçہ سو کلومیٹر کا ماشاءاللہ سفر کیا ٹھیک سفر کیا کوئی سو رہا تھا کسی کا موڈ آف تھا کسی کو بھوک لگی تھی کوئی چائے کی ہوتل کا منتظر تھا اور کوئی گاؤں کا منتظر میرے سارے ساتھی ہیں ساتھ موہر زاکر صاحب موہر ززوان صاحب مبارک بھائی سب احباب سب اپنے اپنے موڈ میں تھے کوئی بچوں سے بات کر رہا تھا سب اپنے اپنے کسی کی توجہ کچھ نہیں تھی سفر میت کے لئے ہو تو روتے گاتے ٹینشن میں ہوتا ہے تجارت کے لئے ہو تو مال کمانے کی فکر ہوتی ہے لیکن آدمی نہ چاہتی ہوئے بھی میت کا سفر کر لیتا ہے نہ چاہتی ہوئے بھی بھرات کا سفر کر لیتا ہے لیکن سیر کا جو سفر ہوتا ہے سیر کا نمبر ایک وہ اکیلے نہیں ہوتا سفر میت سفر تجارت سفر نکاح اکیلے اکیلے ہو سکتا ہے لیکن سیر جو ہوتی ہے وہ اکیلے نہیں ہوتی اچھا اکیلے نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی لیکن سیر میں اجنبی بھی ساتھ نہیں رہتا ہر سفر میں کوئی کوئی بھی ساتھ ہو سکتا ہے لیکن سیر میں ہمیشہ یار اور دوست کو ساتھ ہوتے ہیں اس لئے کہ اس میں انجوائے کرنا ہوتا ہے پھر اس میں گھر سے بیٹھ کے مقام پہ اترنا نہیں ہوتا ادھر اترے یہ دیکھا ادھر اترے وہ دیکھا ادھر اترے اس کاموئینہ کے جیسے میں کوئی ابھی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے جیسے سفر سیر کے لئے نکلے مثال کے طور پر آگرہ جا رہے تھے اور اسی طرح محبلشور جا رہے تھے کشمیر کہیں جا رہے تھے چلتے چلتے نکلے تو دیکھا کہ وہ بھٹے بک رہے ہیں سیر ہی کرنا ہے ابھی لکھو یہاں کھا لیں پہاڑوں کی سیلفی لیں تھوڑے آفشار گر رہے ہیں وہاں نہا لیں اس میں کوئی ٹائم وائم کی قید بھی نہیں ہوتی کیونکہ نکلے ہیں سیر کے لئے ایک دم ٹینشن فری ہے دوست ساتھ میں ہے ہسی مزاک ہو رہی ہے کھانا پینا ہو رہا ہے کھل کھلایا جا رہا ہے موڈ فریش ہے ارے یہ کیا یار ارے وہ کیا یار ایسے ہی ہے سیر اسی کو کہتے ہیں موڈ بھرپور انجوائے کرنا اسی کو سیر کہتے ہیں قربان ملانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے اسی لئے کہہ رہا ہوں لوگ دکیانوسی خیال کے کیوں بنتے ہیں وہ لے سیر کو نہیں جانا کیونکہ ہم مسلمان ہیں میں نے کہا کیوں نہیں جانا جب ہمارے نبی جا سکتے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤ دریا کی سیر کرو سمندر کی سیر کرو باغو کی سیر کرو انجوائے کرو بس حرام کام نہ کرو سیر میں جاؤ تو شربت پیو شراب نہ پیو سیر کے لئے جاؤ نبی کو پیش کیا گیا شربت کے ساتھ شراب بھی پیش کیا گیا نبی نے نہیں پیا آپ سنتے رہتے ہیں نا بیت المقدس میں تین پیالے آئے ایک دودھ کا تھا ایک پانی کا تھا ایک شراب کا تھا حضور نے پانی بھی نہیں پیا شراب بھی نہیں پیا دودھ پیا مطلب کیا تم سیر کو جاؤ گے تو تمہیں ابھی شراب آکے دکھائے گا اس وقت اپنے نبی کو یاد کر لینا نبی کے سامنے شراب رکھا تھا نبی نے شراب نہیں پیا تو تم نے بھی نہیں پینا اور تم اس کو چھوڑ دوگے تو تمہاری بھی سیر سیر نہیں رہے گی وہ بھی عبادت بن جائے گی یہ سوچ کر پھر پھول دیکھو تو سوچو یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کہ حسن کا عالم کیا ہوگی سیر کرو جاؤ اس میں بھی عبادت ہے بلکہ صوفیہ تو کہتے ہیں ستر سال ذکر کرنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا ایک لمحہ فکر کرنے میں جتنا ثواب ملتا جاؤ سیر کرو سیر کرو لیکن حرام کام مت کرو انجوائے کرو اسلام میں جتنی انجوائے کی اجازت ہے اتنی انجوائے کسی میں نہیں میں تو لوگ کو کہتا ہوں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت کیا ہم لوگ بائیک پہ بیوی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں میں کہا کیوں نہیں کر سکتے جب اللہ کے رسول علیہ السلام محبت میں اپنی ازواج کو اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے تو ہم اپنی بیوی کو کیوں نہیں بٹھاسے وہ اور لوگ ہیں میرے بھائیوں کسی کے بہکاوے میں آکے جنگل میں بیوی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں یہ اپنا نبی ہے اپنا نبی ہے یہاں بیویوں کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ سواری پر ساتھ میں بٹھایا جاتا ہے سواری پر ساتھ میں بٹھایا جاتا ہے اور سیدہ صفیہ کو جب نیند آتی ہے تو نیند میں وہ یوں تھک کر کے جھوکے لیتی ہے تو حضور بازو کے سہارہ دے کے کہتے ہیں صفیہ ذرا صبر کرو منزل کریو ہمارے نبی نے اتنا پیار سکھایا ہے ہمارے نبی نے اتنا پیار سکھایا ہے ہمیں ایسے نبی کا دامن مت چھوڑو اس لئے کہ دنیا میں افریقہ میں امریکہ میں یورپ میں کسی جگہ پر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جنہیں لوگ خدا بھی مانتے اور انہوں نے اپنی بیویوں کو جنگل میں چھوڑا افریقہ کی جنگل میں کسی کسی جنگل میں جنگل جنگل کو وہ آپ تلاش کرے لیکن اپنے نبی کیسے نبی ہے اپنے نبی کی شان کیا ہے اس لئے ہم اپنے نبی کو فالو کریں انجائے کرنے کا بھرپور موقع ہے اور جتنا اسلام چھوڑ دیتا ہے انجائے کی کوئی مذہب نہیں دیتا اپنے مذہب کو پڑھو اپنے مذہب سے وابستہ رہو